ٹراما سیل قیفت کے اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ روحی جو ہے اس نے کر لیا ہے پورے طریقے سے ساتھ کو اپنے ہاتھوں اور ساتھ اس کی ہی مالا چپتا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں بھی اس نے یہی بٹھا دیا ہے کہ جو کچھ روحی کہہ رہی ہے بس وہی سچ ہے باقی سب جھوٹ پو رہے ہیں جس پر روحی بس کو کہتی ہے کہ میں بھی آپ کی بات اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی ہوں ورنہ آج تک میں نے کبھی کسی کی بات اوپر کبھی کو یقین نہیں کیا ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ پر یقین کیا جا سکتا ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ ساتھ کہتا ہے کہ ادھر بھی یہی حالت ہے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اس لیے اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہماری منزل ایک ہی ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ روحی کہتی ہے ہاں مجھے لگ تو رہا ہے لیکن یہ کام آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگا اس لیے بہت سوچ سمجھ کر آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا مراد کا بھائی روحی کو کہتا ہے کہ اب تم فکر مت کرو اب میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی کہ اب کوئی بھی ہوگا اس کسی کام میں رکاورٹ نہیں بنے گا میری جو مرضی ہے وہی میں نے کر کے رہنا ہے اس لیے میں نے اس کے بارے میں بات کر لی ہے اور وہ پیر راضی ہو چکے ہیں آگر سے روحی کہتی ہے کہ مجھے اتنا تو یقین ہے کہ تمہاری ماں اس بات کے لیے کبھی راضی نہیں ہو سکتی ہے ابھی تم کیسے یہ بات کر سکتے ہو آگر سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کے انکار سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ میں نے وہی کرنا ہے جو میری مرضی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ نیشہ سے بات کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ ایسے ایسے بات ہے تو نیشہ بھی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ بلکل ایسا ہی ہوگا جیسے تم کہہ رہے ہو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں لیکن مراد کا اب غصے سے کوئی حال نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ روحی کی یہ ساری گیم ہے وہ جو گیم کھیل رہی ہے اس لیے وہ کافی زیادہ ٹینشن ہے وہ روحی کو سمجھاتا ہے کہ تم ابھی بھی بازا اور یہاں سے چلی جاؤ اپنا بوریہ بسرہ اٹھا اور یہاں سے چلی جاؤ جتنے پیسے تمہیں رقم چاہیے وہ تو تمہیں مل چکی ہے اور اب ادھر کیا لینا چاہتی ہو آگے سے وہ کہتی ہے کہ اتنی جلدی تو میں یہاں سے نہیں جانے والی جب تک میں سارا کچھ اپنے احتیار نہیں لیتی ہوں آگے سے مراد کہتا ہے کہ اب ہمیں بغش دو تم کیوں ہماری زندگی تباہ کرنے پر دلی ہوئی ہے تم نے ہماری زندگی جیرن کر کے رکھ دی ہے جب انیشہ اور اس پر میرے بائی پر تمہارا پول کھلے گا تو سوچو تمہارا کیا حشر ہوگا اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ بہت ہی برا ہوگا آگے سے روحی کہتی ہے کہ میں کسی سے نہیں درتی ہوں میں نے جو کیا ہے ٹٹ کر اس بات کا مقابلہ کروں گی اور اس کے بعد وہ بڑی ہی ہر درمی کے ساتھ اس کو چیلنج کرتی ہے کہ میں تمہیں ادھر پکی پکی رہ کر دکھاؤں گی تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم مجدہ سے نکال دو گئے لیکن اب میں تمہاری آنکھوں کے سامنے رہ کر تمہیں زلیل یوں ہی کرواتی رہوں گی تم چاہے جو مرضی کر لو لیکن میں یہاں سے بلکل بھی نہیں جانے والی ہوں